عطا ترہ صاحب ایک تھا دوزار چودہ کا دھرنا اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے تھی پی ٹی اے کو اور پی ٹی آئی کو پاکستان پیٹ کو پاکستان عامی تحریک کو اور پی ٹی آئی کو دونوں کو اکٹھا کرنے میں ان کا رول تھا اس کا اس وقت جو کچھ انجام تھا وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن اس کے بعد دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو کچھ ہوا جس طریقے سے نواز شریف کی ناہلی ہوتی ہے جیل جاتے ہیں پھر پی ٹی آئی حکومت میں آتی ہے اور اب جو کچھ ہو رہا ہے یا کیا ہماری سیاست میں کچھ سیکھنے کے لیے موقع نہیں ہے کہ ہم سیکھنے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں دیکھئے بڑا فرق ہے بڑا سٹارک کمپیرزن ہے نواز شریف نے کسی دوست ملک کے توفے لے کے اپنی بیوی کے کہنے پہ ان کو بلیک مارکٹ میں بیج کے ان کے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے نواز شریف نے کوئی جتھے کٹھے نہیں کیے تھے اسلے سے لیس اور ان کو یہ تربیت نہیں دی تھی کہ آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کر دیں کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دیں دیکھیں چوری کی ہے چوری پکڑی گئی ہے چوری ثابت ہو گئی ہے ڈیکلیئر نہیں کیے ہوئے یہ توفے اس کے بعد نو مئی جیسا واقعہ کر دیا تو یہ جو پی ٹی اے لوگ چھوڑنے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ اس طرح چھوڑنے ہیں جس طرح ہمارے کچھ لوگوں نے جنوبی پنجاب محاذ بنایا تھا جن کی عام ٹویسٹنگ کر کے انہیں کہا گیا تھا کہ جوئن کرو عام ٹویسٹنگ ٹوئنگ کے لوگوں پڑی ہوئی یہ کہیں کہ نہیں ہوئی ہے تو بیس نہیں ساتھ ساتھ دفعہ ازمانت ہوتی ہے بندہ جیس سے نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہ غداری کا لیبل اپنے ماتھے پر نہیں لگانا چاہتا کہ ہم ملاوظ تھے یہ نو مئی کے واقعات میں میں سوابی گیا کیاپٹن کلل شیر خان کے بھائی کے آگے کھڑا ہوا ہاتھ جوڑ کے میں نے کہا جی معافی مانگنے ہوں قوم کے بہاپ پر آپ کے بھائی کے مجسمے کو مسمار کیا گیا یہ کون لوگ تھے نو مئی کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا نو مئی کا دفاع نہیں کر سکتے تو جو حسان نیازی وہ کور کمانڈر کی وردی لے کے کھڑا تھا یا عزمہ خان علیمہ خان نورین خان تینوں بہنے بار موجود تھی یہ تو خاندانی منصوبہ بندی تھی یہ تو گھر پہ بیٹھ کے فیصلہ ہوا تھا جو دم کا سرکل چلاتی بشرا بی بی شام کو اور وہ فال نکال کے فیصلے کرتی ہے اس نے کہا تھا کہ لور فال کرے گا پھر گجران والا فال کرے گا پھر منگلا فال کرے گا جی ایچ کیو کو اٹیک کر دو این آر کی پھلا دو ملک کے اندر آگ لگا دو جو اس ملک کو آگ لگانے کیلئے نکلے گا اس کا پھر اس ملک میں کوئی فیوچر نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں سیفست کرنے کا میرے حساب سے یہ کچھ بھی نہیں ہے پی ٹی اے کو بین ہونا چاہیے کچھ ہیں ہمارے پارٹی بھی بھی وائسز ہیں جو کہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بٹ مجھے یہ بتائیں نا جماعت کے اوپر پابندی بہرحال ایک مصبت فیصل ہوتا ہے اب انہوں نے ایک جملہ بولا میں شیخ جاکوب صاحب سے بیپر کرنا ہے لیکن پہلے ایک بات انہوں نے ابھی بولی کہ یہ جنرل آسم منیر کو آرمی چیف سے روکنے کی ساویج تھی تو اس کو میوٹنی یا بغاوت کہتے ہیں اس کے لیے کچھ حسار اور بھی ہونے چاہیے تھے وہ تو میرے پاس نہیں ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اسی کو میوٹنی پر پنش نہیں کیا گیا جن کو پنش کیا گیا فوج کے اندر لوگوں کو ان کی اس ناکامی کے اوپر کیا گیا کہ they failed to defend the military installation دیکھیں ابھی تو ٹرائلز چل رہے ہیں نا ملٹری کوٹس کی بھی ٹرائلز چل رہے ہیں ایویڈنس آرہی ہے ایویڈنس میں ایویڈنس بیس ٹرائلز ہوں گے آگے آگے جا کے چیزیں کھولیں گی بغاوت کے اوپر کسی کی سزار نہیں ہوئی ہے میرا خالقہ پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی ہوئی ہے فوج کے اندر کا بھی تاریخ میں کسی کی بغاوت میں ہوئی ہے نہیں بات یہ ہے کہ نو مئی کو جو بھی تھا وہ میوٹنی تھی وہ ڈیفنس کرنے کی ناکامی تھی سابوٹاج کیا ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈیفنیشن وہ ہی ہوتا ہے سابوٹاج کہ آپ اپنی فوج کی صلاحیت کو افیکٹ کریں کم کر دیں کہ وہ ایکسٹرنل اٹیک کو نہ تھوٹ آف کر سکتے ہیں ایچ کیو کو ٹیک کرے تو پاکستان کی خدمت نہیں کر رہا ہے میں یہاں متوقع ہوں آپ سے